بیریسٹر فاروگ نصیم کی تقریب حلف برداری وزیر آزم عمران خان نے ایک دفعہ پھر بیریسٹر فاروگ نصیم کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے اس سے پہلے انہوں نے ایک کیس کے لیے استیفہ دیا تھا جس کے بعد وہ کیس انہوں نے لڑا اور اس کے بعد اب دوبارہ وفاقی کابینہ میں شمولیت اکتیار کریں کہ وزیر آزم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے بیریسٹر فاروگ نصیم کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا اور اب سے کچھ ہی دیر بعد بیریسٹر فاروگ نصیم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری کی تقریب اس وقت مناخت کی گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد بیریسٹر فاروگ نصیم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور وزیراعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر بیریسٹر فروغ نصیم کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بیریسٹر فروغ نصیم کی تقریب حلف برداری اب سے کچھ ہی دیر بعد بیریسٹر فروغ نصیم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور صدر عارف علوی ان سے عہدے کا حلف لیں گے آپ کو بتائیں کہ بیریسٹر فروغ نصیم نے استیفہ دیا تھا جس کے بعد اب وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر ان کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا اس سے پہلے بھی انہوں نے وفاقی وزیر کے عہدے سے استیفہ دیا تھا وزارت قانون پر یہ فائز تھے اور اس کے بعد انہوں نے استیفہ دیا اور اب پھر ایک دفعہ سے استیفہ دینے کے بعد وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں تقریب حلف برداری ایوان صدر میں مناکت کی گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد بیریسٹر فروغ نصیم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور تقریب حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں مناکت کی گئی ہے صدر عارف علوی ان سے عہدے کا حلف لیں گے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر بیریسٹر فروغ نصیم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ایوان صدر کی یہ مناظر ہیں اور صدر عارف علوی اب سے کچھ ہی دیر بعد بیریسٹر فروغ نصیم سے حلف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں محمد فروغ نصیم صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفدان رہوں پر کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفدار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یک جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھنے گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و اناد اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی ابتلاہ نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کمہ حقہ ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور اہلماعی فرمائے آمین بیریسٹر فروغ نصیب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور تیسری بار ان کو وزیر قانون بنا دیا گیا ہے موسیقی